خالیں بکیں گے اور بکتی بھی بہت زیادہ ہیں پھر ادارے بھی بہت مانگتے ہیں آپ لیڈر کا کام کرتے ہیں یہ خالوں کی اتنی ڈیمانڈ کیوں ہو جاتی ہے لوگوں کو بتائیں بھی اور یہ ایوریج خال جو ہوتی ہے بکرے کی بھائیس کی گائیں کی یہ ہر طرف خالو خالی کیوں ہو جاتا ہے کتنے کی بکتی ہے خالی سر ہم جو لیتے ہیں وہ اپنے اصول کے مطابق سے لینا ہے کہ اگر بکرے کی بہر سے کئی پھینک دیتے ہیں وہ بیس پچیس پچاس سو روپے کی لیلی اس کے اندر کافی کام ہوتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے وہ تیار ہوتا ہے جیسے آپ نے کوٹ پینا ہوا ہے نہیں ایک بکرے کی خال کتنے کی لوگ ہیں ابھی تو ریٹ جیسے چل رہا ہے وہ چھ سات سو روپے کی نہیں چھ سات سو روپے کی خال کی یہ تو بہت کم ہے ہے اسے ہی تین چار ہزار کی خال کو بہتہا ہے تیenceんです چھ سات سو روپے کی خال помощью کہ خمجھ سے مکویا کے بعد انڈی اپوٹ کیاublic ہیں ہمارے پاس مال نہیں تھا اچھا جی ویسے کھال کا کیا ریٹ ہے بکرے کی کھال یہی چلے گا تین سو ساڑھے تین سو ٹک نہ لگو وہاں بالکل سالم ہو خال پر ٹک نہ لگو تو ٹک نہ لگو تو ٹک نہ لگو تو ہزار پندرہ سو اور اگر ٹک شک لگو کھال مطلب قربانی کی صحیح نہ ہو ٹین سو چار سو روے کی تین چار سو روے کی بس جس پر ٹک لگ جائیں کسائی اگر کھال کا بیڑا گھر کر دے تو کھال بھی پھر صحیح نہیں بکتی ہے ٹک لگ جائے اگر کسائی ٹک لگا دے کھال پر تو وہ وہاں ہور سسٹم ہو جائے گا وہاں آئے گھل چلے جائیں مال جیڑا کٹ ہوندہ ہے کٹ دیں 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 خسے باندیں اکثر خسے ہو نہ دیں باندیں اگر کسائی ٹک زیادہ مار دے تو وہ خسوں میں جائے گی اور وہ سستی بکے گی تین چار سو روپے کی بکے گی ہمارا مال جو سب بار جاتا ہے اس کا سوفا سیٹ بنتا ہے دستانہ بنتا ہے شوز بنتا ہے جتنی انٹیک کھال ہوگی اتنا ظاہر ہے اس کا ڈائمیٹر زیادہ ہوگا وہ کہیں بھی بڑی یوز ہو جائے گی تو یہ بینکس کی کھال کتنے کی یوز ہوگی بینکس کی کھال ابھی ریٹ نکلنے ہیں اندازن پچھلی سال تھا ہی نہیں سولہ سو چودہ سو بارہ سو اچھا یہ تو پھر بہت زیادہ ریٹ تو نہیں ہے اتنا جو مانگ رہے ہوتے ہیں کھالیں ہمیں دے ہمیں دے ہمیں دے ہمیں دے تو اتنا چندہ کتنا کو کٹھا ہو جاتا ہے سر ایسا ہے ہی نہیں مجھے بیس سال ہو گئے کام عام روٹین میں پچیس سو اور کربانی میں پندرہ سو کی ہے ایسے ہی؟ جی ایسے ہی ایک فال نہیں مل رہا وہ آپ کو پانچ سو بے میں ملے گا یہ عام ہو گیا آپ کو دو سو بے میں ملے گا اچھا اچھا مجھے آج بڑی پتے کی بات پتہ لگی اور بیسی صاحب میرے ساتھ تھے ایک شو میں رانا لطاف صاحب نشتر کے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایساس ویلیج اور ادھر گئے تو وہ جو انہیں گوشت سپلائے کرتا تھا نا وہ ادارہ دو ماہ سے گوشت ان بچوں نے نہیں کھایا تو مجھے بتائیں ایسی صورتحال میں اگر آپ یہ گوشت اپنے فریزرز میں رکھیں گے تو آپ کتنا بڑا ظلم کریں گے تو وہ گوشت فریزرز میں نہیں رکھنا چاہیے وہ گوشت آپ کو دے دینا چاہیے غریبوں کو غربہ میں بانڈ دینا چاہیے اس چیز کا خیال رکھیں میں یہی ریکویسٹ کروں گا کیمرے پہ جتنے بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے دو یا تین دن کی عید کا مناسب گوشت کٹھا کر لیا ہے جو میڈیکل سائنس کے مطابق ایک بندے کو پائیا سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے میڈیکل سائنس تو ڈیڑھ دو سو گرام تک کہتی ہے دن میں ہفتے میں چار دفعہ تو اگر آپ یہاں تک کنفائن ہو گئے ہیں چلیں قربانی میں اگر آپ تھوڑا بینج کر رہے ہیں تو اس کے بعد باقی جتنا ہے ایون میت رشتہ داروں کو بھی دیں لیکن مستحق رشتہ داروں کو دیں جس نے اپنا بکرا کیا ہے وہ نہیں اور اس کے بعد میکسیمم ان بچوں کو غریبوں کو مدرسے والوں کو یا ان کو دے دیں آپ کا یہ مٹن رکھنا بنتا ہی نہیں ہے یا بیف رکھنا اپنی جگہوں پہ بنتا ہی نہیں ہے جس گھر میں ڈیپ فریزر ہے نا اگر وہ اپنا گوشت اس میں سٹور کر رہا ہے نا عید کے بعد تو قسم لے لیں اور اس کے ساتھ کوئی مدرسہ ہے کوئی بچوں کا ادارہ ہے اورفن ایج ہے جہاں یتیم بچے لائے جاتے ہیں اور وہ بیچارے سبزیاں کھا رہے ہیں نا اس گوشت کا بھی حساب ہوگا فریزر میں رکھے گوشت کا یہ بھی حرام گلے پڑے گا یہ پھر حلال قربانی میں نہیں جائے گا یہ گلے پڑے گا ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنا ہے اور اس طرح قربانی کا گوشت اسمال کرنا ہے thank you very much